بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویڈیو سیٹیفکیٹ آف ریجسٹریشن کے بارے میں ہے تو جو فریش گریجویٹس ہیں یا جنہوں نے فارم ڈی کر لیا ہے لیکن ابھی تک سیٹیفکیٹ آف ریجسٹریشن حاصل نہیں کیا پنجاب فارمیسی کاؤنسل سے تو یہ ویڈیو ان کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اپلائے کریں سیٹیفکیٹ آف ریجسٹریشن جب آپ کو ملے گا تو وہ اس فارم میں ملے گا یہاں پر آپ کا ریجسٹریشن نمبر لکھا ہوگا نام فادر کا نام آپ کا ایڈریس ہوگا سیشن ہوگا ایڈینٹفیکیشن مارک ہوگا یہاں سکھ نیچر ہوں گے یہاں فوٹوگرائف ہوگی تو یہ اس فارم میں آپ کو ملے گا اب ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ یہ حاصل کرنے کیا فارمیٹ کیا ہے کس طریقے سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں فارم فور سیٹیفکیٹ آف ریجسٹریشن بن جا فرم ایسی کاؤنسل آپ کو سب سے اوپر ہی لنک آ جائے گا آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر یہ فارم کھل جائے گا یہ فارم ہے جس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور پھر اس کے تھوہ آپ اپنا سیٹیفکیٹ آف ریجسٹریشن حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کا نام لکھا جائے گا بلوک لیٹرز میں فادر کا نائم ہے پرمنٹ ایڈریس ہے آپ کی کالفیکیشن ہے آپ کا رول نمبر ہوگا سیشن ہوگا اور آپ کی ایڈورسٹی کا نام ہے ریٹو برت ہے ایفیسی میں کتنے مارکس سے لیا آپ نے ایڈریفکیشن کارڈ ہے نیشنل آڈینٹیٹی کارڈ نمبر ہے ایمیل ایڈریس ہے مارک آف ایڈینٹیفکیشن ہے اور دہ پر اسکرائب فی میں آپ کو بعد بتاؤں گے آپ کے یہاں پر کیا لکھنا ہے پھر سگنیچر آ جائیں گے اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس فارم کے ساتھ کون کون سی ڈوکومنٹس جو ہیں وہ اٹیچ کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی یہ جو پانچ پوائنٹس ہیں ون ٹو فائی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ڈین یا چیئرمنٹ سے اٹیسٹ کروانے ہیں تو ان سب چیزوں کو اپنے اکتھا کر لینا ہے اور پھر آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ڈین یا چیئرمنٹ سے اس کو اٹیسٹ کروانے ہیں یعنی کہ سٹیپ اور سائن ہوں گے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ڈین یا چیئرمنٹ سے تو سب سے پہلے چیز کیا ہے سکس فوٹوگرائپس ہیں اور ان کو اٹیسٹ کروانا ہے ون فرنٹ سائٹ پہ ایک جو ہوگی فرنٹ سائٹ پہ تیسٹ ہوگی اور باقی جو پانچ ہیں وہ باقی سائٹ سے اس کے لابے جو دوسری چیز ہے وہ ہے اگر آپ کا ریزلٹ آ کے اور آپ کو بھی ڈگری نہیں آئی ہے اور آپ نے اپنا سرٹکیٹ اور ڈیسٹریشن حاصل کرنا ہے تو آپ ٹرانسکٹ بھی بھیج سکتے ہیں لیکن اگر آپ پر ڈگری آ چکی ہے تو آپ ڈگری کو ہی ساتھ بھیجیں گے 3 پوائنٹ ہے 2 سپیسیمن سیگنیچرز تو آپ کو ایک سپیسیمن سیگنیچرز اپنے بھیجنے ہیں وہ کس طرح سے بھیجنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک اے فور سائز کا پیپر لے لیں گے آپ اور اس میں اتنے اتنے فالتے سے آپ نے سیگنیچر کرنا ہے یہاں پر دو سیگنیچرز انہوں نے مانگے ہیں تو آپ دو سیگنیچر کر دیں ایک کہاں پھر کر دیں ایک کہاں پھر کر دیں اور اگر تین مانگیے تو تین اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنے signature کے specimen ان کو بھیجنے ہیں اور یہ specimen scan ہوگے آپ کے certificate of registration پر paste ہوں گے تو آپ نے اتنے اتنے فاصلے پر آپ نے signature کر کے plane آپ نے A4 size کا paper لینا اور اس کے اوپر اس طرح signature کرنے ہیں آپ نے اور یہ آپ کے اس form کے ساتھ attach ہوگا fourth point بھی ہے two photo state copies of national identity card تو دو ID card کی copies ہوں گی اور fifth point پہ ہے two photo state copies of first second third fourth and final year result card تو پانچھو سال کے آپ کے پانچھو prof کے result card جو ہیں ان کی دو دو photo state وہ add ہوں گی اور transcript تو یہ چیزیں یہ پانچھو چیزیں آپ کو attest کروانے ہیں اپنے department کی dean یا chairman سے اگر آپ کے semester ہے تو semester کی result card لگیں گے اگر آپ کا annual system ہے تو animal کی result card پانچھو سالوں کے آپ کے اس کے ساتھ اٹیج ہوں گے تو یہ پانچھو چیزیں آپ نے pile up کر کے تو اپنے dean یا chairman سے اس کو attest کروانے گا ہے six point پہ آتا ہے registration fee rupees 2000 اب اس کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ لاہور میں ہی ہیں لاہور کے resident ہیں یا لاہور جا کر آپ نے یہ چیزیں submit کروانی ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ cash ہی لے جائیں گے 2000 اور آپ جب اپنی یہ چیزیں submit کروائیں گے ان کو تو آپ 2000 rupees pay کر کے تو آپ وہ registration fee ان کو pay کر دیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لاہور میں نہیں ہیں اور آپ اپنے buy post بھیٹنا چاہتے ہیں یہ چیزیں ہیں تو آپ 2000 rupees کا draft بنوائیں گے کسی بھی bank کا کسی بھی bank میں جا کر آپ اپنے 2000 rupees کا draft بنوائیں گے اس کے اوپر اوپر کے charges بھی لگتے ہیں ہر bank کے اپنے charges ہیں کوئی 300 لگاتا ہے کوئی 400 کوئی 500 تو وہ اوپر اتنے charges دکھا کر آپ کو 2000 rupees کا draft بنوائے کر دے دیں گے تو یہ draft آپ نے اس form کے ساتھ attach کرنا ہے point 7 ہے fee for degree verification اب degree verification کی fee بھی آپ کو submit کروائیں گے اور وہ کتنی ہوتی ہے وہ آپ کی university decide کرتی ہے آپ کی university میں کتنی ہے degree verification کی fee وہ آپ اپنے university سے اپنے department سے آپ confirm کر لیں گے جیسے thousand ہوتی ہے لیکن ہر university کا اپنا setup ہے تو آپ ان سے confirm کر لیں کسی بھی bank میں voucher میں اتنی amount fill کر کے تو آپ وہ submit کروا دیں تو اس voucher کے copy اس form کے ساتھ attach ہوگی ٹھیک ہے چار ایک voucher میں چار copies ہوتی ہیں تو دو bank رکھ لیتا ہے اور دو ہمیں دے دیتا ہے تو ان میں سے ایک ہماری ہوتی ہے ایک student copy ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے وہ ہمیں جہاں پہ بھی ہم نے submit کروانی چیزیں وہ ان کو دے دی جاتی ہے تو وہ چلان ایک چلان آپ نے اس کے ساتھ attach کرنا ہے degree verification کا point number 8 ہے original character certificate from any professor or the faculty concern تو آپ نے اپنی faculty سے اپنا character certificate بنوا لینا ہے اور وہ original character certificate آپ نے اس کے ساتھ attach کرنا ہے point number 9 ہے an affidavit attested from oath commissioner notary public grade 18 officer on non judicial paper of rupees 50 rupees 50 کا آپ نے affidavit بنوا ہے اور اس دل affidavit آپ نے اس کے ساتھ attach کرنا ہے تو اس طرح کی فارم میں آپ کو affidavit 50 روپیز والا آپ کو affidavit چاہیے اور آپ جہاں سے بنوانے جائیں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے certificate registration pharmacist کے لیے پڑھائے کرنا ہے تو وہ آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے آپ کے ID card number ہوگا آپ کے signature ہوں گے تو یہ ساری چیزیں فیل کر کے یہ آپ کو دے دیں گے تو یہ جو affidavit ہے یا آپ کو original جو اپنے اس کے ساتھ attach کرنا ہے پوائنٹ 10 attested photocopies of metric and FAC examination تو FAC اور metric جو آپ result card ہیں یا پھر آپ certificates ہیں اگر certificate نہیں ہے تو result card attach کر سکتے ہیں تو metric اور FAC دونوں کے certificates آپ نے کسی بھی officer سے grade 17 کے 18 کے آپ اسے attest کروا سکتے ہیں یہ dean یا chairman سے sign کروانا یا attest کروانا لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی officer سے یہ چیزیں کروا سکتے ہیں جو 17 grade ہو اس سے اوپر کا ہو تو اگر کسی اور پروینس کو ہوئی پرسن ہے اور وہ یہاں سے ریجسٹریشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو نو سی پروائیڈ کرنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ نے attach کر لی اگر آپ buy post بھیج رہے ہیں تو آپ ساری چیزیں fill کر سارا application آپ fill کرنا ہے اور یہاں پر یہ پنجاب فارمیسی کاؤنسل نے ہی پنجاب فارمیسی کاؤنسل جو چیزیں دی گئی ہیں آپ ساری fill کر لیں اور یہ جتنی requirements ہیں ان سب کو attach کر لیں اس form کے ساتھ اور اگر آپ لہور میں ہی ہیں تو آپ ساتھ لے جائیں وہاں پر آپ 2,000 روپیز پی کریں اور یہ اپنے document سببیٹ کروا دیں اور پھر وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے کتنے ٹائم میں وہ آپ کا certificate سٹیشن بنا کر آپ کو دیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر بائی پوچ بھیج رہے ہیں تو آپ کو 2,000 کا draft ساتھ کرنا پڑے گا یہ 2,000 روپیز کا جو آپ draft بنوائیں گے وہ آپ نے secretary Punjab pharmacy council کے نام پر بنوانا ہے ٹھیک ہے آپ bank جائیں گے وہ پوچھیں گے آپ نے کس کے نام کا draft بنوانا ہے تو آپ the secretary Punjab pharmacy council اس کے نام کا آپ بنوانا ہے اور پھر وہ آپ اس form کے ساتھ کریں گے اور آپ کو وہ سب چیزیں آٹیج کر کے آپ کو Punjab pharmacy council بھیج لیں گے تو Punjab pharmacy council کا address کیا ہے جس پہ آپ نے بھیج نی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ address ہے Punjab pharmacy council کا جس پہ آپ اپنی چیزیں submit کروائیں گے آپ پی post بھیج رہے ہیں تو یہ address پہ آپ اپنی چیزیں بھیج دیں گے phone number بھی لگتی جائے گا اور ان کا email بھی ہے اگر آپ information لینا چاہتے ہوں تو بھی